مجموعہ 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 مجم بچوں کو زباہ کروایا جہاں بھی عورت حاملہ ہوتی اپنے کوجی کو رکھتا وہاں پر اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے اور اسے چھوڑنے رہا دیتا اور لڑکا پیدا ہوتا تو اسی وقت دچے کو زباہ کرنے لگا تھا آئے پانچ لاکھ معصوم دچوں کو فیرون نے اپنی حکومت کو بچھا لے کے لئے زباہ کروایا وہاں جب چاہتا ہے اپنے خطورت سے فیرون ہے کہ گھر میں موسیٰ کو پالو پہ پڑا فیرون کے سامنے کھڑا کردہ اپنی خطورت کا جلوہ دکھاتا ہے ایسے دکھاتا ہے کہ موسیٰ کے سامنے فیرون کی کھرنانے لگ جاتا ہے کب کپانے لگتا ہے حیرت خوف کے آرہ میں آ جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے جب ان معجزات کو جاتوکر دیکھتے ہیں جب ایک بٹی خطت دیکھتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو ایمان لاتے والوں کو اپنے ساتھ کچھ شہر سے لے کر جب اکتے ہیں فیرون کو جب پتا چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کو اور میرے خوف کی کچھ لوگوں کو اپنے اسلام میں داخل کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے تو فیرون ان کا پیچھا کرتا ہے تاکہ کیا کہ موسیٰ اور ان کے ساتھ جدنے بھی لوگ ساتھ ہیں سب کو ہلاک کرے لیکن خدا جس کو بچانا چاہتا ہے بڑی سے بڑی تافتیں ہیں وہ ہم آنگروں کو کچھ نہیں بیڑھا سکتا ہے خدا جس کو ہلاک کرنا چاہے کوئی تافت بچانا چاہے خدا جس کو بچانا چاہے پوری کائنات بھی اگر کسی کو ماننا چاہے تو وہ مان نہیں سکتی ہے کیونکہ پوری کائنات اللہ کے خفزے میں ہے اللہ کے قدرت میں ہے اللہ تعالیٰ وزارتِ ابتس ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دریا میں راستے بنا دیا ہے موسیٰ علیہ السلام جس دریائے نیل کے پاس پہنچے تو خون نے کہا کہ ہائے موسیٰ تم نے تو ہمیں غربا دیا سامنے دریائے نیل ہے پیچھے پراؤں کی حوج ہے اب کیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے کہا فکر نہ کرو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے ایک وہ وقت ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غارے سور میں کیاکتیں پناہ لئے ہوئے ہیں دشمن جب غارے سور کے قریب آدھا ہے میرے مہمور مصطفا اور ابو بکر صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم غارے سور میں دشمن سے بچنے کے لئے پناہ لئے ہوئے تھے جب ان کے خدموں کے آہار اور ان کے پر پیر جب غارے سور سے نظر آنے لگے تو ابو بکر نے کہا کہ اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن خریب آ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخزن ان اللہ معانا ابو بکر رم لکر اللہ ہمارے ساتھ ہے سبحان اللہ حضور فرماتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے نہیں ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے لیکن یہاں قوم جب کہتی ہیں یا تم نے ہمیں مروایا تو موسیٰ علیہ وسلم نے کہا فکر نہ کہو اللہ میرے ساتھ ہے اللہ نے حکم دیا کہ جو عصا ہے جس سے پتے جو چھڑا کر وقریوں کو کھنایا کرتے تھے اسی عصا جس کے ساہے تو بہت سے صرف دام کرتے ہیں اس کو دریا کے جب آپ نے کہا کرتے ہیں اللہ کے حکم سے بارا تو عقل تو اس کو قبول نہیں کرتی ہے عقل ایع ہے وقع ہے سو بھیز بدل دیتی ہے یہ خدا کی شان ہے یہ خدا کی خوبت ہے یہ خدا کی خدرت ہے یہ خدا کی برسی ہے یہ خدا کا ارادہ ہے خداے کہاں کہ موسیٰ علیہ وسلم نبی وحی کرتا ہے تو نبی کا حکم و حضا ہے اور نبی اللہ کے حکموں پر وہ ایمان ہے کون ہی مکتے بارا ہوتا ہے آپ کی بری طرح ان کا ایمان کمزور نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان کا سب سے اعلا درجہ نبیوں کو عطا کر کے وہ مقوت عطا کر کے انسانیت کی ہدایت کیلئے اللہ تعالیٰ نے ان کو انتقب کیا ودر اللہ نے حرمہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہتا ہے ادھر دریائی لیل پر جیسی ہی شریفاری باستے بند گئے سبحان اللہ باستے بند گئے ایسے جیسے کہ آگے تھے ہیں دیوائے کھڑی ہیں پانیوں کی اور موسیٰ علیہ السلام اس میں سے بزرگ گئے بزرگتے بزرگتے جب اس کنار پہنچ چکے تو فیرون جب قریب آیا اور اس سے کہنے لگا دیکھو میرے خدا میرے خدا ہونے کی علامت ہے کہ میرے پہنچنے سے پہنے پانیوں کے راستے بن گئے ہیں کیونکہ وہ خدا کی خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے یہ جب نبوت کے ذریعے سے خدا کی خدرت کا جنمہ دکھایا تھا لیکن فیرون جو اللہ کی ذات ہے اب اس سے ٹکر لے رہا ہے منور تکپر اسے کہنے لگا دیکھو میرے حکم اسے راستے بن گئے چلو آپ میرے ساتھ چلنے میں تو وہ چلتے چلتے بھی دریا کے آیا اگر موسیٰ کی خون کہنے لگی موسیٰ ہمیں تو نجات بنی پانی سے فیرون بھی تو اب ہمارے خریب آلہ ہے اب لگتا ہے اب ہمارا کام تمام کر دیگا آپ نے کہا جب اللہ نے راستہ سمنگر میں جب بنا چکا ہے تمہیں اس سے ضرور بچائے گا یا تم گھبراتے کیوں ہو پریشان کیوں ہوتے ہو جدباز کیوں کرتے ہو سبر اور تعمل کر تھوڑا مظاہرہ کریں کہ کوشش کرتے رہو جب خدا نے اپنی شان دکھائی اپنی خدا دکھایا اپنی طاقت سے پانی میں راستے بھنا کر تمہیں اس سے نجات دل آیا تمہیں ضرور بچائے گا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے ہیں کہ خدا اب ہم تو پال ہو چکے ہیں فرعون بھی آ رہا ہے کیا ہوگا تو میرے رب کہتا ہے آنے تو جب بھی سمندر میں آئے گا دیکھا کہ اس کا حال ہے تمہاری قوم کو دکھاؤں گا جو ہم سے ٹک کر لیتا ہے ان کا اچھا ہی دنیا کے سامنے یہ تکتناک نشان بنا کر اپنے خدرت کو ظاہر کر کے ایمان جنباروں کو اس پر کیفید کرتے ہیں خدا اپنی رحمت اور اپنی پرکت کے ساتھ ہمارے ایمان اور اپنی واقعات کے ذریعے سے پہتا کرتے میں کہتا ہے صرف موسیٰ کے زمانہ نہیں ہوگا خیامت تک ایسے کتنے زمانے آئیں گے جو فرعون پیدا ہوں گے جو انسانت فضلو کہے گے واللہ جب چاہے گا اپنے خدرت سے نبی بنا کر رہا ہے اب نبی تو نہیں آئیں گے لیکن نبیوں کے جو وارسی ہوں گے اللہ ان کے صریعے سے کچھ ایسے کام دکھائے گا کہ پھر تمہار ایمان کو تمہاری یقین کو تمہاری طانق کو اللہ سے مصبت کرتے ہوئے تمہارے لڑھ کھلاتے ہوئے خلقوں کو تمہیں بچاتے ہوئے ایک مہرہولا شریکہ کے ساتھ اپنس کے ساتھ میں چھوٹے ہوئے نبی کے سچ عاشق و علام پرابطوں ہیں اللہ کی معلوم کے راستے کروانے پر سبب سکھواتے ہیں تو پھر ایمان جو تمہارا آتا ہے یقین جو کام شرح ہونا آتا ہے اللہ سے درشتہ پھوٹنے کے خریب ہوتا ہے مجھا اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو کیا کہیں ملتقب کرتا ہے یعنی پھوٹے ہوئے دلوں کو چورا کر پھوٹے ہوئے پھوٹے ہوئے دلوں کو جو ہوتا ہے خدا سے پھوٹے ہوئے بابطے کو مصبت کرتے ہوئے خدا سے تعلق اور خدا سے کیا کہتے ہیں محبت کے راستے محمارہ کرتے ہوئے محبت کو تمہارے تیروں کے اندر ملتقب کرنے کی نبی کی عطا تب اتباع کے ذریعے سے خوشش کرتا ہے اور خدا ایسے ہی خوشش تکنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قُلِّ شَهِدْ خَدِيْخْ مَحَدِّيْسَ فَنَ خُدْتَا ہوں تَفْرَعُدْ لِلَا کے بیچ آگیا اللہ نے حکم لیا کہ اے موسیٰ جس اصحاب تک پانی میں مارا رہا تھا اسی اصحاب تک پانی میں ایسے پڑا رہا تھا بس اصحاب تک کہ یہ کیا ہوتا یہ دیوارے اجزت کھڑی ہوئی ہیں اب یہ لگڑی کے مارے سے آستے رہے لگڑی کے سرے پانی پھرانے سے تک مناسطے پرم ہو جاتے ہیں سمندر میں اب کیا کہتے ہیں فیراؤن ہوتے لگاتا ہے اس سے پہے اقیقتِ خداوندی رحمت جوش میں آجائے فیراؤن اب خدا کو خداوایا شاہتا ہے جوش میں آگے سمندر کی بٹھی لے کر اسے موں میں گزرتے ہیں کہیں خدا کی رحمت ہے اسے کہیں معاف نہ کرتے ہیں دوپ نہیں کہ فیراؤن کے بارے میں جوش شک ہو رہا ہے کہ خدا کی رحمت اتنی عالی ہے یا اگر اس سے مجھ سے بکار لے یا اجرور خدا اسے موت کرے گا اس کے پیچھے میں آپ کی کوئی ایک بات امسلیت ہو سکتی ہے وہ بہتر جاہتا ہے لیکن یاد کرو اس فیراؤن وہ بہترین اور فیراؤن سے بڑا اگر اور شیطان ہے وہ ابو جہل ہے جو ہی کرتے بڑھتے بھی میرے مہروف اکریا دے جمالا پہے تو کب اس کے کب مہرتے وزاہ تو رب کو منن نہیں کہا کہیں کوشش کر رہا تھا لیکن اس وزد کی توبہ شاید اللہ کی ہے اور شاید اسے خوبج لکن ہی جب اید ایک سوک پڑھ کر اس کی خوبج بڑھتیاں دال رہا تھا لیکن اس وزد کی توبہ شاید اللہ کی ہے